ہلو اسلام علیکم میری نیم ڈاکٹر اکرام آریف آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آسٹیو پروسس آسٹیو پروسس جو ہوتا ہے اس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ہڈیوں کا بربراپن یا ہڈیوں کی دیمک بسیکلی اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ دیمک جو ہوتی ہے وہ لکڑی کے آپ کو باہر سے نظر نہیں آتی اندر اندر سے وہ لکڑی کو کھانا شروع کر دیتی ہے باہر سے بظاہر جو ہوتا ہے لکڑی آپ کو صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے پر اندر سے وہ دیمک اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے وہ بلکل نازک ہو جاتی ہے اس پر اگر آپ ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو لکڑی ٹوٹ جاتی ہے اس طرح ہی آپ کی ہڈیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی اس کو ہم آسٹیو پروسس کو کہتے ہیں ہڈیوں کی دیمک اس میں ہوتا ہے ہڈیاں باہر سے تو آپ کو ٹھیک نظر آتی ہیں اندر سے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک سیلز ہوتے ہیں ہڈیوں کے اندر اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر چیز ایک بیلس ایک اس مقدار میں رہتی ہے اگر وہ بیلس سے زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کے جسم کے لئے نقصاندے ثابت ہوتی ہے اس طرح ہی یہ ہڈیوں کے معاملے میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہڈی بنانے والے سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آسٹیو بلاس سیلز جو ہڈی کو کھانے والے سیلز ہوتے ہیں اس کو ڈیجسٹ کرنے والے سیلز ہوتے ہیں ڈیزول کرنے والے سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آسٹیو کلاس سیلز آسٹیو بلاس سیلز جو بنانے والے سیلز آسٹیو کلاس سیلز جو ہوتے ہیں اس کو توڑنے والے سیلز ہوتے ہیں اب نارمل یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں بیلس ہوتے ہیں جتنے وہ جتنی آسٹیو بلاس سیلز ہڈی کو بناتے ہیں آسٹیو کلاس سیلز اتنی مقدار میں ہڈی کو توڑتے ہیں جیسے کینسر کے اندر ہ�تا ہے کہ ایک سیلز ھ stood fam پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اگر تب دل یہ اسیلز کردیا تھا کنسھ بن جاتا ہے اسیلز زیادہ بن دلقتناSP جو چواری پڑڈکشن ہوتی ہے تو ہڈی بنانے کے سیلز Similarly اور multiples سیلز زیادہ ہو جاتے ہیں جب واسٹیکولار سے زیادہ ہو جائیں گے تو ہڈی زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جب ہڈی زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جب ہڈی زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہڈی بھربری ہو جائے گی یا اس کو دیمہ کی صورت میں اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ بریز زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ میری جو پوری ہڈیوں میں درد رہتا ہے تھوڑا سا بھی چلتا ہے اس کے ہڈیوں میں بہت زیادہ دید محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آپ کا جسم اپنا وزن بھی نہیں برداشت کر سکتا کچھ حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنے وزن سے ہی آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں آپ کو اسی ڈی ام گریج رکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی ہڈیوں معمولی سے چڑھنے سے آپ کا یہ چوڑ لگنے سے فریکچر ہو جاتی ہے تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوتی کن لوگوں میں ذات ہی ہوتی ہے کہ فیمیلز میں ہوتی ہے اور ان فیمیلز میں ہی تھی جو پورا پوست مینو پانزل جن میں ٹیسوز سٹاپ ہو جاتے ہیں زیادہ چالیس سال سال کے بعد پورا پوست مینو پازل ہی ہوتا ہے کہ ہارمون لیول کم ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہڈیاں جو اسٹرکلا آس سیلز اس کو ڈیجسٹ کرنا شروع کردیتے ہیں تو ذاتہ ہی یہ وجوہت ہوتی ہیں اور زیادہ تر یہ میت ہوتا ہے کہ زیادہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہڈیوں میں اس طرح کی مسئلہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیلشیم لے لیں یا ویٹیمن ڈی لے لیں تو یہ اس کا پروپر حل نہیں ہے تو اوستیو پروسیز ہے ایک سیریس بیماری ہے اس میں آہستہ آہستہ اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وارڈ میں پیشنٹ آتے ہیں ایک فیمیل کچھ دنوں پہلے آئی ہے اس میں وہ سیریوں کے ایک دو سٹپ لئی ہیں اس کے ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں تو اس کو ایسا چینج نہیں تھا اس کے جسم میں ایسی چینج آئی کہ ہوسٹیکولار سے زیادہ ہو گئے تو اس نے ہڈیوں کھانا شروع کر دیا حالانکہ وہ عورت بلکل وہ کہہ دی بلکل نارمل تھی پہلے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کو ان سے کروائیں اس میں بون ٹیسٹی کا ایک schautا ہے گیاídoیا ایسا چینج وہ پروپر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ڈیا گیگары کننے کا اس کو گئی بلکل نارمل تیسٹ نہیں کروا جاتا ہوں تو اس میں یہ کہ دیکھا جاتا ہے گیا دیکھا ہے گیا سکینج میں آپ کی vite têteonte کیے کیوں کی ایسیڈل 세 پلی نہیں سے میں نے نے دیکھا ہے اور آپ کی ہڈیوں کو دیکھا کسی سکینج میں اس کے لیے کو پروپر ٹیسٹ ہوتا ہے مس کرنے کی فروہز کا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیلشیوم اور ویٹیمن ڈی کا رول ہوتا ہے آپ کو ایک چیز جو ہے اس کو سٹینثر کرنے میں یا مضبوط کرنے میں آپ جو کیلشیوم لیتے ہیں یا ویٹیمن ڈی لیتے ہیں اس کے آپ کے ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے اگر اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ نے اسے کبھیلنٹسکشن میں ملک پھول سکتے ہیں میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکر کریں تینکیو اللہ حافظ